آج کل بچوں کا نام رکھنے میں بھی بڑا تماشاں بنتا ہے اور بڑی بڑی کوتاہیاں بڑی بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو رہی ہیں اس ویڈیو میں چند باتیں جو آپ کے کام کی ہیں بینا کام کی بات نہیں کروں گا کام کی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے بڑا فیشن یہ چلتا ہے کہ بچے کا نام کہاں سے رکھا ہے آپ نے نے قرآن سے رکھا ہے بڑی جوش کے ساتھ بڑی جررت کے ساتھ آدمی کہتا ہے میں نے بچے کا نام قرآن سے رکھا ہے قرآن دیکھ کر بچے کا نام چنائے قرآن سے دیکھئے قرآن سے نام ہو یا نہیں ہو الگ بات ہے بچوں کا نام اچھا ہونا چاہیے مانادار ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث میں ہے کہ بچے کا نام اچھے سے اچھا رکھو کیونکہ نام کا اثر اس کی ذات پہ اس کی زندگی پہ اور اس کے عامال پہ گہرا اثر ہوگا اسی لئے نام اچھے سے اچھا رکھیں ورنہ آگے چل کے بچے بھی بچے کو بھی آپ نام کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں اور آپ اپنی اولاد کی وجہ سے خود برباد بھی ہو رہے ہیں اسی لئے نام اچھا رکھیں نام نئے کے چکر میں مت پڑھئے نئے نام کے چکر میں بڑا تماشا بنتا ہے کہ ہم کو نئے نام دیجئے مفتی صاحب نام ایسا دیجئے کہ پورے علاقے میں گاؤں میں کسی کا نام نہ ہو میں کہتا ہوں کتہ رکھ دو بھائی بھائی کیا نام ہے ایسے کیا نام دے رہے ہیں آپ نام اگر ایسا چاہتے ہیں کہ کہیں کچھ بھی نہیں ملے کتہ رکھ دو کوئی نام رکھتا ہے دھوڑی تو اسی لئے نام ماندار ہو اچھا ہو اس طرح نئے نام کے چکر میں پڑھیں گے تو یاد رکھے گا بڑا خطرناک طریقے سے پھنسیں گے آپ اب چند باتیں جو ہے سمجھنے کی باتیں ہیں وہ سمجھ جائیے نام قرآن سے نکالتے ہیں اچھی بات ہے لیکن قرآن سے جو نام رکھنے کے قابل ہیں وہ نام رکھا کریے اب قرآن سے کیسے کیسے نام رکھتے ہیں جیسے لیمن ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے کہنے لگے چھوٹی سے بچی کہنے لگے کہ بچی کا نام لیمن رکھا ہے میں نے لیمن بھائی چہرہ بدل گیا ہے میں نے کہا کہ لیمن لیمن کا مانا کیا ہے لیمن کا مانا معلوم نہیں ہے لیکن قرآن میں ہے نا مرتی صاحب اس لئے میں نے لیمن رکھ دیا ہے بڑی ہسی آئی میں نے کہا قرآن میں تو بہت کچھ ہے بھائی قرآن میں فیرون ہے قرآن میں کارون ہے قرآن میں تو قلب ہے کتہ قلب ہے قرآن میں تو بہت کچھ ہے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے خنزیر ہے خنزیر رکھ دیتے ہیں تو تھوڑا میرے بیچ والے تھے ہم عمر تھے اسی لئے تھوڑا مزاق سے بول دیا لیکن بولا کہ اس طرح نام تو قرآن میں بہت کچھ ہے مدرسے کے ساتھی نہیں تھے اسکول کے ساتھی تھے تو اس طرح تو بہت ہمار قرآن میں ہمار بھی آئے ہمار کہتے ہیں گدھے کو ہمار رکھ دیتے ہیں تو قرآن میں ہے اس کا مطلب آپ کچھ بھی رکھ دیں گے لیمن کا مانا یہ جب تک یہ کوئی ایسا مانا نہیں ہے کہ اس کے نام رکھا جائے یہ تو ایک دو چار جملوں کو جوڑنے کے لئے بیچ میں استعمال ہوتا ہے لیمن شاہ لیمن ایک الگ چیز ہے تو اسی لئے لیمن کو آپ اس طرح بچے کا نام رکھ دیتے ہیں بچے کا نام کیا ہے ہمار مطلب وہ دونوں وہ دونوں ہرے بھائی کیا مانا ہے وہ دونوں کیا کون دونوں کیا دونوں تو یہ ہمار بھی جو ہے یہ جملے دو تین جملوں کو جوڑنے کے لئے لائے جاتا ہے آپ عربی جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو اس طرح یہ نام کوئی معنی نہیں ہے کوئی اس کا کچھ بھی ہے کچھ نہیں ہے تو یہ ہمار ہمار قرآن میں ہے رکھ دیا گا یا بچے کا نام ہمار اسی طرح وریشہ یہ بھی قرآن میں ہے یہ نام بھی رکھ دیا جاتا ہے بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں اس طرح نام رکھنے کے لئے نہیں ہے یہ الگ باتیں ہیں آپ کو جب عربی معلوم نہیں ہے تو آپ تو ایسے ہی نام رکھیں گے نا اسی طرح ونہر بچی کا نام ونہر میں نے خود سنا ہے بچی کا نام ونہر ونہر کا مطلب اور قربانی دو یہ کیا نام ہے اور قربانی دو عجیب و غریب باتیں ہیں لوگ عجیب مطلب کیا کیا کرتے ہیں بڑی ہنسی آتی ہے جب لوگوں سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ ابتر 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 نام رکھا جاتا ہے قرآن میں ہے اس لئے رکھ دیا گیا یہ سارے نام غلط ہیں بھائی اس طرح نام نہیں رکھے جاتے ہیں قرآن سے نام رکھنا ہے تو اچھے سے اچھے نام بھی قرآن میں موجود ہیں تو جو بھی قرآن میں ہے آپ پوچھائیں گے میں اس کو نام رکھ دوں گا نہیں ہو سکتا جیسے قرآن میں علی فلام میم لوگ رکھتے ہیں علی فلام میم نام رکھتا ہے توہا یاسین قرآن میں توہا یاسین ہے ہاں توہا اور یاسین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ دو نام توہا اور یاسین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یا نہیں ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ مراد ہیں اس لئے ان کے اعتبار سے آپ نام رکھ سکتے ہیں لیکن اکثر علماء کہتے ہیں توہا اور یاسین بھی حروف مقتعات میں ہیں ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے صرف اللہ کو معلوم ہے نبی کو معلوم ہوگا کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اس لئے ہم جانتے نہیں ہیں اس لئے جب ایسی بات ہے تو اس کو ہم اپنے بچوں کا بچی کا نام نہیں رکھ سکتے یاسین بھی ہو یا توہا یاسین میں بھی جڑا اور تریڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ حروف مقتعات کے علاوہ اگر آپ یاسین رکھتے ہیں تو وہ پھر معنی بنے گا اس کا دوسری بات ہوگی تو اسی لئے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے حروف جیسے علف لام را یہ بھی قرآن میں ہے علف لام میم جیسے میں نے کہا یہ بھی قرآن میں ہے اسی طرح اور بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں پھر بھی نام نہیں رکھنا چاہیے تو نام قرآن سے رکھیں اچھی بات ہے لیکن ایک مشورہ دو کر دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں نام رکھنے سے پہلے عالم سے رابطہ کر لیجئے ورنہ آپ تو کچھ بھی رکھ دیں گے زانی قرآن میں نہیں ہے غلط کام کرنے والا زنا کرنے والا زانی کیا بچے کا نام زانی رکھ دیں گے زانیاں رکھ دیں گے بتائیے تو اسی لئے بچوں کا نام رکھنے سے پہلے اگر آپ کو جانکاری ہے تو ضرور آپ اپنی حساب سے سمجھداری سے نام رکھئے ورنہ برائے کرم علماء سے رابطہ کرئے نام بگاڑیے مت بڑی دکتیں پریشانیاں ہیں محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین